بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ گندم کے حوالے سے ہے جو لوگ گندم سٹاک کرنا چاہتے ہیں میری سب سے پہلے یہ ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبکرائب کر لیں آپ نے دوہزار چوبیس میں کب گندم سٹاک کرنی ہے اور کب سیل کرنی ہے اور اس کو کیا سے کیسے آپ بیماریوں سے یعنی کہ اس کو جو کیڑا ہے وغیرہ لگنے سے کیسے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں حالات جو ہیں وہ تھوڑا سا نیا روح اختیار کر گئے ہیں کیونکہ حکومت نے جو ہے اندادی کیمہ جو تھی وہ انتالیس روپے من پنجاب نے مقرر کی ہے اور سندگیوی صورتحال یہی ہے گندم کا اگر دیکھا جائے تو اس سال جو ہے کسان کا معاشی قتل ہوا ہے آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے ہم نے یہ صرف بات کرنی ہے وہ ہے گندم کے سٹاک کی اور قیمت کی تو لیکن اگر کسان کے معاشی جو قتل ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ بات بھی سٹاک میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ پچھلے سال جو تھی گندم لوگوں نے اس وقت دی اے پی سات ہزار روپے میں استعمال کی تھی جوریا جو ہے وہ پچیس سو روپے میں لیا تھا اس سال جو جوریا ہے وہ پانچ ہزار روپے کے راؤنڈ اباؤڈ رہا اور جو ڈی اے پی ہے وہ چودہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے رہی تو ڈیڈل جو ہے وہ تین سو روپے لیٹر تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سال جو ہے گندم پہ خراجات جو ہے پچھلے سال کی نسبت زیادہ آیا ہے پچھلے سال جہاں پہ خرچہ مثال کے طور پر ایک ایک اکڑ پہ پچاس ہزار روپے ہوا تھا تو اس سال اسی اکڑ کو پالنے کے لیے کسان نے تقریباً اسی ہزار روپے خرچ کی ہے یعنی کہ کسان کا جو خرچہ ہے وہ ڈبل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو گندم کا ریٹ ہے اس میں مزید کم ہی ہوئی ہے کیونکہ پجاب حکومت نے جو فوڈ کا ٹاکس تھا یعنی کہ جو محکمہ فوڈ خریدتا تھا تو وہ نہیں خرید رہی فیلال ملوں کو ٹاکس دیا گیا ہے ملیں خریدیں گی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جب بھی کوئی ملر خریدتا ہے یا جب بھی کوئی سٹاکیا خریدتا ہے جب بھی کوئی انویسٹر مال خریدتا ہے تو وہ جو ہے مار کے مال لیتا ہے یعنی کہ وہ اپنی من مانی سے مال خریدتا ہے جب حکومت لیتی ہے تو اس کا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک اور حساب سے جاتی ہے تو صورتحال اس طرح ہے اگر اب وہ حکومت نے گندم سے ہاتھ نکالا ہے تو گندم میں یک دم ایک مندہ بنے گا اور وہ جو مندہ ہے دس ہزار روپے سے نیچے آتا آتا نو ہزار روپے سو کلیو گرام کے حوال سے ریٹ بن سکتے ہیں جو لوگ سٹارک کرنا چاہتے ہیں جو لوگ سٹارک کر کے جن کے اچھا نفع کمانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی سنیری موقع ہے گندم دس ہزار سے چاہے سو کم ہو یا دس ہزار سے ہزار روپے کم ہو بوری میں تو گندم میں وارے نیارے اور نفع ہی نفع ہی نفع ہے گندم کا اگر ریٹ پچانوے سو اچھانوے سو نو ہزار بانوے سو کہیں پہ بھی بنتا ہے تو گندم میں آپ کو بہت زیادہ نفع بننے والا ہے اگر دس ہزار روپے سے اون پر رہتی ہے گندم تو پھر جو ہے نفع آپ کو کم سے کم ملے گا لیکن آپ کو یہ بتاتا چلو کہ گندم جو ہے اس سال جو پیچھے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی بات کی وہ بات جہاں پہ کام آ رہی ہے جب میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گندم جو ہے اس سال بیسے میکسیمم اگر اخراجات کو دیکھ کے ریٹ بنانا تھا فیب من بننا تھا لیکن گندم کا ریٹ بن چکا ہے انتالیس روپے اور چار ہزار روپے اور مارکیٹ جو ہے وہ پہنتی چھتی سو اور سنتی سو روپے کے رانڈ اپورٹ بن چکی ہے تو جو سٹاک کی حضرات ہیں کان کھول کے میری بات سمجھ لیں آپ کا مال جو ہے وہ پانچ ہزار روپے میں بیک جائے گا یعنی کہ پانچ ہزار تو موقع کا ریٹ بننا تھا لیکن حکومتی پریشر اور ریٹ نہ ہونی کی وجہ سے اور خریدار نہ ہونی کی وجہ سے کسان سے تو آپ جو مال ہے وہ آپ کو مفت میں مل رہا ہے گندم کا ریٹ پانچ ہزار روپے اسٹم ہونا چاہیے تھا لیکن گندم کا ریٹ کسان کو چھتی سہتی سو جا اٹھتی سو روپے مل رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کا جو مال ہے وہ پانچ ہزار روپے انشاءاللہ پلس میں بیکے گا تو گندم جو ہے وہ اس سال آپ کو اچھا نفع دے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اس نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ جو مال ہے گندم ہے وہ بار سے امپورٹ نہ کی جائے کیونکہ بار والی اگر گندم آتی تو پھر پاکستان والی جو گندم ہے اس کے ریٹ بھی کم ہونے تھے تو یہ ایک خوش اہن بات ہے سٹاکی کے لیے بھی کسان کے لیے بھی اسی ایک خبر کی وجہ سے گندم میں آج دو تین سو روپے جو ہے وہ مضبوط ہو گئے مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ سٹاک کر لیں دس ہزار سے نیچے نیچے سو روپے یعنی کہ سو کلو گرام کے حوالے سے یا آپ چار ہزار روپے من کے حساب سے مال خریدیں گے تو انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے آپ جو ہے دسمبر یا جنوری کے راؤنڈ آبورٹ میں آپ جنوری فروی زیادہ سے زیادہ بس آپ تقریبا اپنا بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار روپے میں مال فروخت کر لیں گے جو ایک بہت بڑا اور اچھا نفع ہے تو سٹاکی ادرات سے یہی گزارش ہے آپ نے کرنا ایسے آئے تقریبا پچیس اپریل سے آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے منڈیوں میں پنجاب کے جو سٹاکی ہیں ان کے حوالے سے یہ گفتگو ہے اگر بات کر لیں سندھ کے حوالے سے وہاں پہ گندم جو ہے پنجاب کی نسبت تھوڑا پہلے آتی ہے وہاں پہ جو سٹاکی ہیں وہ پندرہ اپریل جاں دس اپریل سے ایکٹیو ہو جائیں اور آپ ایکٹیو رہیں مارکیٹ میں مارکیٹ جیسے ہی ڈاؤن ہوتی ہے یعنی کہ چورانوے سو میں روپے میں آپ کو مال ملتا ہے تریانوے سو روپے میں ملتا ہے ایک اور بات بھی بتاتا چلو پرانے سٹاکی جانتے ہیں نئے کاروباری جو ہیں وہ چھوٹے جو حضرات ہیں وہ بات نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ ایکسپارٹ آدمی تک بھی جاتی ہے جو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں جن کو مارکیٹ کا بلکل پتہ نہیں ہوتا وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد جب ہم کرتے ہیں تو ایکسپارٹ لوگ بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے میں تو پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں نئے لوگوں کے لئے یہ بات ہے کہ آپ نے مال کسی آرتی کو کسی سٹاکی کو کسی کو بھی لکھوانا نہیں ہے اس کی پیمٹ کر دینی ہے لکھوانا نہیں ہے اگر بندہ آپ کا کوئی ٹراسٹیبل ہے آپ کا جو اپنا اعتماد ہے سو سے ایک سو پرسنٹ ہے اعتماد تو آپ نے کرنا کام ہے یہ کام کرنا ہے نہیں تو آپ نے پیمٹ دے کے مال اٹھانا ہے مال اٹھا کے آپ گداموں میں رکھوا دیں کہیں سے قرائے کا گدام لے لیں یا آپ نے گھر میں کوئی کمرہ پڑا ہے گدام ہے اس میں رکھ لیں بڑے سٹاکیوں کے پاس گدام بھی ہیں ان کے پاس اپنا سب کچھ موجود ہوتا ہے ان سے میری یہ بات نہیں ہے یہ چھوٹے انیویسٹر جو ہیں جو پہنے داس لاکھ روپاہ جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک چھوٹا سا کاروبار کر لیتے ہیں اور وہ لوگ پیسہ پھر دے دیتے ہیں آرتی کو یا کسی سٹاکیوں کو تو جب وہ پیسے پھسا لیتے ہیں نہ ان کو نفع ملتا ہے نہ ان کی پیمٹ جوتی ہے وہ واپسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو شرط وفا ہے اور شرط کاروبار جو ہے مال جو ہے اپنی ہاتھ میں رکھیں سروں پہ ڈیٹوں پہ تاریخوں پہ جو ہے وہ مال فروخت بھی نہ کریں اور مال جو ہے وہ خرید بھی نہ کریں فروخت کرنے میں بھی آرتی اور کاروباری کو گھاٹا ہوتا ہے اور جب خرید کرنے میں بھی جو خریدار ہوتا ہے اس کو گھاٹا اس پر ہوتا ہے کہ بعض کا جو ہے پیمٹ جوتے ہیں وہ رک جاتی ہے تو یہ مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں یہ چھوٹے کارباری کو ایک چھوٹی سی بات تھی بارال جو گندم ہے دس ہزار سے جیسے ہی نیچے ہو دا نو ہزار رپے ہو تو آپ کو بیوارے نہیں آ رہے ہیں بانے ویس ہو تو پھر بھی بیوارے نہیں آ رہے ہیں مال سٹاک کرنا چاہیے بھرپور سٹاک کرنا چاہیے لوگ ایسے ہی غلط کہہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے دو ہزار چوبیس میں اس کے ریٹ نہیں بننے والے گندم کا بہت بڑا ریٹ بنے گا لیکن یہ بات اٹل ہے یہ بات سوی سن لیں کہ جو نوازلیگ کی نونلیگ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول سے کنٹرول میں رکھے لیکن نوازلیگ کی جو حکومت ہے اس سال ہو سکتا ہے وہ فلاپ نظر ہے کیونکہ فود کے پاس جو ہے وہ گندم نہیں ہوگی اگر فود کے پاس گندم نہیں ہوگی تو پھر ان کو بار سے امپورٹ کرنی پڑے گی یا جیسا بی ایس سب سٹیز دینی ہوگی تو وہ ڈریک سب سٹی جو ہے وہ دے گی ملر کو دے گی تو صورتحال تھوڑی سی اس سال چینج نظر آتی ہے اگر انہوں نے یہ سیٹ اپ جو ہے بنایا ہے یہ سنبھال لیا تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی اس نہ سنبھلا گیا تو گندم جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے بھی کر سکتی ہے اگر یہ سیٹ اپ انہوں نے نہ سنبھال سکا تو بارال بارہ ہزار تو گندم کے انشاءاللہ پکے ہی پکے نظر آ رہے ہیں گندم جو آپ دس ہزار روپے میں یا نو ہزار روپے میں خرید رہے ہیں وہ گندم یقین کریں یقین کریں سٹاکی برادران کسان غریب نے وہ آٹھ ہزار روپے میں خود تیار کی ہے اور کسان کا تو نفعہ ہی نہیں جو صبح شام اس طرح ان کے محنت کرتا ہے بارال یہ تھی گندم کے حوالے سے رپورٹ آپ لازمی سے سٹاک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو بعد آخر میں اسلامی نکتہ نظر سے بھی اگاہ کرتا جاؤں جب اگر کوئی گندم شاٹ ہو جاتی ہے تو خوراک کی بھران بن جاتا ہے خوراک کی قلت بن جاتی ہے تو اس وقت جو ہے اپنا مال نکالیں اور فروخت کریں اور جو غیرائی قلت ہے وہ دور کریں اس میں آپ کو ثواب بھی ہوگا آپ کا نفع بھی اچھا ہوگا تو اگر آپ مال کو مزید سٹاک کریں گے اور جو غیرائی قلت ہے وہ بڑھے گی تو اس صورت میں آپ کو گناہ بھی ہوگا آپ جو ہے اپنا غیر قانونی زخیرہ اندوز بھی ہو سکتے ہیں مختصر ویڈیو تھی اگر اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ